جن کا کہنا ہے کہ ملک میں ان دشار پھیلانے والوں کو کوئی کچھ نہیں پوچھ تھا یہ کون سا مافیا اور گارڈ فادر ہے جنہیں کیانیڈا سے بلایا جاتا ہے جس طرح لوگ پھل وقتی میں کام کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پجاب ہو وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے پشلے چار سال میں اس اپنے وقتی دلیور کر کے دکھا ہے تیشن زرکی ہو انفرسٹرکچن ہو ایکانومی ہو ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو سروسز ہو دلیوری کر کے پرپومنس کر کے دکھا ہے اب جو لوگ اس کے دشمن ہیں وہ اس کے سب کی باتیں رہے ہیں اور وہ اصل میں پاکستان کی عمام کے دکھا ہے اس وقت کیوں نہیں فاضل ججز یا عدالتیں از خود موٹس لیتی ہیں کہ جس وقت ایک منتخب حکومت کو منتخب وزیر اعظم کو منتخب وزیر اعلیٰ کو گرانے کی شرق سے ایک بات کرتا ہے اور کھلے عام دھمکی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر استیفہ نہ دیا تو میں استیفہ دوں گا اور میں پورے ملک میں انتشار پھیلاؤں گا میں پورے ملک میں دباؤں ڈالوں گا اور اس کے بعد میں حکومت کو گراؤں گا کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی وقت بلوچستان اسیلڈی کو گرانے کی بات کی جاتی ہے اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ یہ جو پورے ایک ایونٹس ہوتے ہیں یہ جو پورے اس طرح کے واقعات ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد دوسرا